کا سپیشل سرویسیس گروپ ہیڈکوارٹر چرات کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق وزیر نفاع، کور کمانڈر پشاور اور سینئر اسکری حکام بھی وزیر آزم کے ہمراہ تھے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے شہدہ کی یادگار پر پھولوں کے چادر چڑھائی ہے اور وزیر آزم کو ایس ایس جی کی صلاحیتوں اور کارکردگی پر بریفنگ دی گئی ہے سپیشل سرویسیس گروپ کی جانب سے پیشاورانہ محارت کا مظاہرہ کیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق وزیر آزم نے ایس ایس جی کے ذریعے استعمال ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی ہے وزیر آزم کا ایس ایس جی اور دیگر سیکیورٹی فوسز کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور دہشتگردی کے خلاف جنگ اور ملکی سلامتی میں ایس ایس جی کا کردار قابل تعریف ہے ان خیالات کا اظہار کیا گیا وزیر آزم شہد خاکان عباسی کی جانب سے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جانب سے جو خبر سامنے آئی ہے وزیر آزم اور آرمی چیف کا سپیشل سرویسیس گروپ ہیڈکوارٹر چرارٹ کا دورہ اور اسی دورے سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وزیر دفاع کور کمانڈر پشاور اور سینئر اسکری حکام بھی وزیر آزم کے ہمراہ تھے آئی ایس پی آر کا اس بارے میں وزید بتانا ہے کہ وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے شہدہ کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور وزیر آزم کو ایس ایس جی کی صلاحیتوں اور کار کردگی پر بریفنگ دی گئی ہے سپیشل سرویسیس گروپ کی جانب سے پیشہ بارانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا اور وزیر آزم نے ایس ایس جی کے ذریعے استعمال ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی ہے پاک فاج کے شعبہ تعلقات عامہ کا مزید کہنا ہے کہ وزیر آزم کا ایس ایس جی اور دیگر سیکیورٹی فوسس کے شہدہ کو خراج عقیدت